السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی دنیا بھر سے آج کی دس بڑی تازہ عالمی خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے ان خبروں کے حوالے سے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ویڈس اپ کے ذریعے سے دیا کریں تاکہ آپ کی اراغ کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جا سکے دنیا بھر کے احوال جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں تاکہ آپ دنیا کے احوال سے باخبر رہ سکیں دنیا بھر سے آج کی دس بڑی خبروں کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے ناظرین کرام امریکہ کے صدر جو بائیڈن وزٹ کر رہے ہیں مشرق وسطہ کا جس میں وہ اسرائیل کا بھی دورہ کریں گے فلسطین کا بھی دورہ کریں گے اور اسی طرح سے وہ سعودی عرب کا بھی وزٹ کر رہے ہیں بلکہ اسرائیلی میڈیا پر یہ رپورٹ نشر ہو رہی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن تل عبیب سے براہ راست جدہ کے لیے سفر کریں گے اور پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوگا کہ اسرائیل کے قیام کے بعد کوئی بھی جہاز اسرائیل سے براہ راست جدہ تک آئے جدہ ائرپورٹ پر لینڈ کرے ناظرین کرام امریکی صدر کے دورہ مشرق وسطہ کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں اسرائیل کے اندر بھی اور سعودی عرب کے اندر بھی آج جو ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے جہاز جس کے بارے میں دعویٰ ہے کچھ اداروں کا اور کچھ اسرائیلی میڈیا کا کہ اسرائیلی موساد ایجنسی کا زیر استعمال جو جہاز تھا وہ ریاض کے اندر اترا ہے اور ریاض کے اندر جو اسرائیلی موساد ایجنسی کا جہاز آیا ہے یہ دراصل جو بائیڈن کے دورے کی تیاریوں کے سلسلے میں آیا ہے آپ جانتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کی سیکیورٹی کے حوالے سے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں تو اس سلسلے میں اسرائیل کی جو موساد ایجنسی ہے اس کا یہ جہاز ریاض کے اندر اترا ہے اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی صحافی یہ دعوے کر رہے ہیں ناظرین اکرام کہا جاتے ہیں کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان جلد تعلقات شروع ہونے والے ہیں اور اس کے لیے بقائدہ آغاز ہو چکے ہیں اور دونوں طرف سے جو میڈیا ہے اس حوالے سے پیشنگویاں کر رہا ہے کہ جلد سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات شروع کر کے ابراہیم اکارڈ کے اندر یا ابراہیم اتفاقیات کے اندر شامل ہو جائے گا ناظرین اکرام آگے بڑھیں گے جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ بھی اسرائیل سے ہے خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے سابق وزیر آزم جو طویل ترین وزیر آزم رہے ہیں اسرائیل کے جن کا نام بنیامن نیتن یاہو ہے ان کا ایک تازہ بیان اسرائیلی میڈیا پر نشر ہوا ہے نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اگر میں دوبارہ اقتدار میں آیا تو میں ضرور سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات بحال کر دوں گا اور میں نے اس سے پہلے جو اخدامات کیے ہیں وہ کافی ہیں اسرائیل اور سعودی عرب کی دوستی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں نیتن یاہو کو تقریباً دس گیارہ سال کے بعد اقتدار سے بے دخل ہونا پڑا تھا جب ان کی سیاسی جماعت ہار گئی تھی اور ان کے مقابلے میں جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے اتحاد کر لیا تھا جس میں آپ جانتے ہیں اس سے پہلے اب جو اس وقت حکومت ہے وہ یائر لبید کی ہے اور اس سے پہلے نفتالی بینٹ وزیر آزم رہ چکے ہیں تو اب اسرائیل اور سعودی عرب کے حوالے سے جو دوستی ہے اس کی اعلانیہ گفتو شنید ہو رہی ہے آگے بڑھیں گے جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے یہ ناظرین اکرام خبر ہے ایران اور روس کے تعلقات کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران بڑے پیمانے پر ڈرون تیارے تیار کر کے روس کو فراہم کر رہا ہے روس اور یکرین کی جنگ میں ایرانی ڈرون تیارے استعمال ہو رہے ہیں اور ایران نے ایک سو سے زائد مزید ڈرون تیاروں کی کھیے پہ تیار کر کے روس کو فراہم کی ہے یہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ ایران اور روس کے درمیان جو گٹھ جوڑ ہے وہ شام کے اندر بھی ہے اور وہ لیبیا کے اندر بھی ہے اور باقی ملکوں میں بھی ہے اور روس اور یکرین کی جنگ میں بھی ہے ہم ایران کے خلاف مزید پبندیاں لگائیں گے کہ ایران ڈرون تیارے تیار کر کے وہ روس کو فراہم نہ کرے ناظرین اکرام ویسے روس ہے دنیا کے اندر ہے نہ صرف ڈرون تیارے بنانے میں مشہور ہے بلکہ دنیا کے دیگر اسلحے اور ٹیکنالوجی میں بھی روس سے سب سے آگے ہے لیکن اس کے باوجود ایران بھی ڈرون تیارے بناتا ہے اور ایران کے ڈرون تیاروں کے حوالے سے اسرائیل اور امریکی میڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے پاس بڑے خطرناک ڈرون ہیں اور اب امریکہ نے یہ دعویٰ کر دیے ہے کہ روس اور یکرین کی جنگ کے لیے ایران سے ڈرون تیارے حاصل کر رہا ہے جس کی وجہ سے ایران اور روس کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ناظرین اکرام آگے بڑھیں گے جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے ناظرین اکرام فلسطین کے اندر اسرائیل کی دہشتگردی اور اسرائیل کی درندگی جاری ہے آج ایک بڑی تہلکہ خیز افسوسناک روپورٹ نشر ہوئی ہے کہ اسرائیلی فوج نے سال دوہزار اکیس میں یعنی بارہ مہینوں کے اندر فلسطین کے اٹھتر بچے قتل کیے ہیں جیہاں ناظرین اکرام تازہ روپورٹ میں انکشاف ہوئے ہیں کہ دوہزار اکیس میں اسرائیل نے اٹھتر فلسطینی بچوں کو قتل کیے ہیں گولیاں مار کر تشدد کر گئے اور یہ انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے روپورٹ نشر ہوئی ہے تو یہ اسرائیل کا آئینہ ہے کہ وہ نہتے فلسطینی بچوں کی زندگیاں بھی ختم کر رہا ہے تو کیا ایسے دہشتگرد ملک سے کسی مسلمان ملک کو تعلقات رکھنے چاہیے یقیناً مسلمانوں کا اس میں جو جواب ہے وہ انکار میں ہے کہ یہ تو فلسطین کا سودا کرنے کے مترادف ہے اور یہ فلسطینیوں کے خون کو اور ان کی قربانیوں کو بھولانے کے مترادف ہے اس لیے جو بھی فلسطینی ہیں وہ اسرائیل اور سعودی عرب یا پھر اسرائیل اور عرب دنیا اور اسلامی دنیا کے تعلقات پر سخت نالا ہیں اور تنقید کر رہے ہیں مضمت کر رہے ہیں آگے بڑھیں گے جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے ناظرین کرام ترکی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ کرد باغی جو ترکی پر حملہ کرتے ہیں شام سے اور عراق سے یہ بڑے پیمانے پر بچوں کو پی کے نامی تنظیم کے اندر بھرتی کر رہے ہیں یہ ایک دہشتگر تنظیم ہے پی کے کے جسے ترکی نے دہشتگر تنظیم ڈیکلئر کر رکھا ہے ترکی کا دعویٰ ہے کہ یہ تنظیم کرد باغیوں کی دہشتگر تنظیم ہے جو شام سے عراق سے ترکی پر حملے کرتی ہے اور ان کا حدف ہے ترکی کو توڑنا ہے اور کردستان بنانا ہے جس سے خطے کے ممالک کو تقسیم کیا جائے گا اور ان کے وسائل کو لٹا جائے گا اور ترکی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ پی کے کے نامی تنظیم کو یورپ اور امریکہ سپورٹ کرتے ہیں آگے بڑھیں گے جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ چائنہ سے ہے ناظرین اکرام چین کے وزیر خارجہ وانگ زئی کا تازہ بیان عالمی میڈیا پر نشر ہو رہا ہے جس میں چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایشیای ممالک کو گلوبل طاقتوں کے آگے شترنج کے مہروں کی طرح استعمال نہیں ہونا چاہیے اپنے فیصلے خود کریں آزاد رہیں کسی کی غلامی قبول نہ کریں چینی وزیر خارجہ نے یہ بیان ایک ایسے موقع پر دیا ہے جب ایشیا کی مختلف ریاستیں اور مختلف ممالکیں امریکہ کے سامنے سرنگو ہیں اور امریکہ کی غلامی کی دلدل کے اندر دھنسے جا رہے ہیں اور امریکی غلامی کا توگ گردنوں کے اندر ڈالے ہوئے خوشیاں منا رہے ہیں اس میں پاکستان بھی ہے اس میں بنگنا دیش بھی ہے اور اس کے اندر جو ساؤتھ ایشیا کے دیگر ممالک ہیں وہ بھی ہیں چائنہ نے وارننگ دی ہے اور تماشا مارا ہے کہ اگر دنیا کے اندر آزادی چاہیے اور خود مختار اور اپنی سلامتی عزیز ہے تو آزادی سے فیصلے کریں اور امریکہ کی غلامی نہ کریں اور کسی کے آگے استعمال نہ ہو اور یہ پاکستان کے اندر جو رجیم چینج آپریشن ہوئے ہیں اور اس کے جو کردار ہیں ان کے موہ پر بھی کھلا تماشا ہے جو کہ چائنہ کی جانب سے مارا گیا ہے آگے بڑھیں گے جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ مخبوضہ کشمیر سے ہے ناصرین اکرام سری نگر کی اندر کشمیر میں پولیس کی تحویل میں ایک بھارتی نوجوان کو تشدد کر کے کشمیری نوجوان کو مسلمان نوجوان کو تشدد کر کے شہید کر دیا گیا ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چوری کے الزام میں اس کشمیری نوجوان کو گرفتار کیا گیا تھا پولیس نے تحویل میں اتنا تشدد کیا کہ یہ شخص سے یہ نوجوان شہید ہو گیا اور پھر اس کے گھر والوں کے حوالے کیا تو کہا گیا کہ یہ بے ہوش ہے لیکن جب ہسپتال پہنچایا گیا تو ہسپتال میں جو ڈاکٹر سے انہوں نے کہا کہ یہ تو مر چکا ہے تو یہ ظلم بھارت کشمیر کے اندر مسلمانوں کے خلاف کر رہا ہے اس کے علاوہ جو ایک اور خبر ہے وہ بڑی افسوسناک ہے خبر یہ ہے کہ بھارتی ایجنسیاں جو کشمیر کے اندر یتیم بچوں کو گود لیتی ہیں ان کو قتل کر رہی ہیں آٹھ سو سے زائد ایسے بچے جو کشمیر کے اندر بھارتی ایجنسیوں کے تحویل میں رہے ان کو قتل کر دیا گیا ہے یہ بھی تاوزہ ترین انکشاف سامنے آیا ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ ظلم ہو رہے ہیں آگے بڑھیں گے ناظرین کرام جو آج کی آٹھ فی بڑی خبر ہے یہ پاکستان بنگلہ دیش ہے اور دیگر ممالک کے اندر خوفناک بارشوں سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے ہے رپورٹ یہ سامنے آ رہی ہیں کہ مختلف ملکوں میں جو مونسون کی بارشیں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے بڑی تباہی پھیلی ہوئی ہے پاکستان کے اندر جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ رقبے کے اعتبار سے ہے بلوچستان وہ ڈوب چکے ہیں وہاں پر پچاس سے زائد لوگ جانبہک ہو چکے ہیں اور سینکڑوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ان کے مکانات گر چکے ہیں اور حالات بدستور خراب ہیں جو بلوچستان ہے وہاں پر اسی طرح سے ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی بارشوں کے وجہ سے بڑی تباہی پھیلی ہوئی ہے اور وہاں کے لوگ بھی پریشانیاں دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کا جو کراچی ہے وہاں پر بھی سندھ کے اندر بھی بڑی تباہی لوگوں کو دیکھنا پڑ رہی ہیں ساسا ناظرین اکرام بھارت کے اندر بھی تباہ کاریاں جاری ہیں اور مختلف ریاستوں میں بلخصوص گجرات میں اور باقی جگہوں پر بارش کا پانی گھروں کے اندر گھس گیا ہے اور بنگرہ دیش کے اندر نپال کے اندر ہے مالدیب کے اندر ہے اور دیگر ملکوں میں بارشوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں جس سے درجنوں لوگ مارے گئے ہیں زخمی ہوئے ہیں اور حکومتی انتظامات کی بھی کلی کھل گئی ہے ان تمام ملکوں میں حکومتی انتظامات بارشوں سے نمٹنے کے لیے نہیں کیے گئے تھے جس کی وجہ سے بڑی تباہی دیکھنے میں آ رہی ہے آگے بڑھیں گے جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یعنی اکرام برما میانمار سے ہے خبر یہ ہے کہ میانمار کے جو فوجی سربراہ ہیں انہوں نے روس کا دورہ کرنے کا اعلان کیا ہے رپورٹ میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہاں برما کی جو نیوز ایجنسی ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کی جانب سے دعوت ملی ہے میانمار کے فوجی سربراہ کو جو وہاں ماسکو کے اندر روسی سپیس ادارے کے سربراہ کے علاوہ نکلر ایجنسی کے اعلیٰ اہلکاروں سے بھی ملکاتیں کریں گے اسے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو برما کی جو خاتون سربراہ تھیں آنگ سانگ سوچی ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد برما پر اب فوجی حکومت ہے اور اس پر مغربی پبندیاں بھی لگی ہوئی ہیں لیکن ان پبندیوں کی وجہ سے برما کی جو مشکلات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو وہاں کی فوجی جرنیل ہیں انہوں نے روس سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے آگے بڑھیں گے جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین اکرام جو مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا تھا جو بوسنیا کے اندر اس حوالے سے ہے خبر یہ ہے کہ آٹھ ہزار مسلمان مردوں اور لڑکوں کی ہلاکت والے بہمانہ واقع کی ستائیسویں برسی پر نیدر لینڈ نے متاثر افراد کے لوہکین سے اس بات کے لیے معافی طلب کر لی ہے کہ ڈچ امن دستے اس قتلیام کو روکنے میں ناکام رہے تھے نیدر لینڈ نے پیر کے روزے سر برنسا کی نسل کشی میں ڈچ امن فوجی دستوں کے کردار کے لیے اپنی گہری معذرت کی پیشکش کی ہے ستائیس سال قبل بوسنیائی سرب فورسز نے ایک بہمانہ حملے میں تقریباً آٹھ ہزار بوسنیائی مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا تھا اس حوالے سے اب یہ معافی مانگی جا رہی ہے یورپ کے اندر مسلمانوں کی جو نسل کشی ہے آج بھی جا رہی ہے وہاں اسلام و فوبیا کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں مسلمانوں پر تشدد کی جو وارداتیں ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں بھارہ نازوی کام یہ تھی دنیا بھر سے اب تک کی دس بڑی تازہ عالمی خبریں ان خبروں کے حوالے سے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے پہنچائیں یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کر لیں تاکہ وہ بھی معلومات حاصل کر سکیں اور اسی طرح سے مزید خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا ہے اسے لاس میں سبسکرائب کر لیں اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ